اس کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور جا کے اس نبی سے جو ادعائی نبوت رکھتا ہے اس سے گفتگو کرو تیکھے تیکھے سوال تیار کیے کہ یہ پوچھوں گا اس کا جواب ملا تو اس پر یہ اتراز لگاؤں گا اس پر جواب ملا تو اس پر یہ سوال اٹھاؤں گا ایک روایت میں آتا ہے پورے سو سوال خانہ ذہن میں ترطیب دیئے اور اتنے سوالوں کی گٹڑی باندھ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن تقدیر مسکرا کے کچھ اور کہہ رہی تھی سودہ لینے کے لیے بازار گئے ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا عالم پیچھے آکے بیٹھ گیا آقا کریم گفتگو فرماتے رہے گفتگو کا عنوان کیا تھا صلح رحمی جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھارتے ہم تو کہتے ہیں اگر کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے گا ہم دس ہٹیں گے یہ تو ہمارا مزاج ہے لیکن میرے رسول نے یہ نہیں کہا کہا کوئی ایک قدم ہٹے نہ ہٹنے دینا اسے میاں کہاں بھاگے گا تجھے بھی جیت لیں گے ایک دن محبت کے زور پر تو عبداللہ ابن سلام یہ گفتگو سنتا رہا آیا تھا سوال نامہ لے کر کے ایک بھاری گٹھڑی سوالوں کی سر پر باندھی ہوئی تھی حضور علیہ السلام نے گفتگو کی تکمیل کی پھر کہا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو اب آیا تو مناظرہ کرنے تھا لیکن گٹھڑی کھل گئی سارے سوال دتلیوں کی طرح اڑ گئے رومی کا لہجہ دیکھئے اے لقائے تو جوابِ ہر سوال حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے اور ایک قبال کہتا ہے یک نظر کر دی وآدابِ فنا آموختی وہاں خنک روزے کے خاش آکے مرا واسوخت دی نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گرے تو خانہ غراب کر دے کہا کہ حضور میں غلام بننے آیا ہوں آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے پوچھا کدھر آئے ہو کہا نوکر بننے آیا ہوں تیری تاک کے ادامہ میں مرید ہو گئے کہا میں تو نوکر بننے آیا ہوں عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا بہت بڑا بڑی مربانی بس توجہ رکھیں توجہ رکھیں تسلفل ٹوٹتا ہے ہمارے مقررین اور خطابہ کا سٹائل یہی ہے کہ وہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں آدھی مجمع کرتا ہے میں ساری خود ہی کیا کرتا ہوں زیادہ لمبی نہیں کرتا تین گھنٹے میں تقریر نہیں کر سکتا لیکن جو کروں گا وہ ساری خود ہی کروں گا آپ کا شوق ہو تو سبحان اللہ کہہ لینا میں یہ بھی کبھی مجبور نہیں کیا یہ تو ڈنڈے کے زور پہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ کہو اونچے ہاتھ کھڑے کرو جو زیادہ اونچے کھڑے کرے گا وہ جلدی مدینے میں جائے گا تو پھر جو ہے وہ اگر کوئی ہاتھ کھڑے نہیں کرتا تو اس کی تظلیل بھی کر دی جاتی ہے لیکن میں یہ مزاج نہیں رکھتا ہوں اور نہ حضور کی شریعت میں یہ مزاج دیکھا ہے یار تیرے میں بات ہوگی تو لوگ خود ہی بول پڑیں گے نا ایسا کیسے ہو سکتا ہے شائر کی نواہ ہو کہ مغنی کا نفس جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سہر کیا جب سہر کی ہوا چلتی ہے تو پھول کھل ہی پڑتے ہیں نا وہ پھولوں کو گد گداتی ہے اور پھول کھل کے گلاب بنتے ہیں کلیاں کھل جاتی ہیں تو جب محمد عربی کے نام کا قصیدہ چڑے تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے لبوں پر سبحان اللہ نام یا روح مچل جاتی ہے حضرت شیخ مہدی الفاسی کہتے ہیں جس شخص کے کلیجے میں تھانڈ نینہ پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے فکر بن گئی کہ حضور کا نام لینا ہے اس کے لیے بھی دلیل لاؤ محفلنات کے لیے بھی دلیل لاؤ ملاد رسول کے لیے دلیل لاؤ میں کہتا ہوں یار کا نام لینے کے لیے عاشق کو کسی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا ذکر چڑا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھوڑ رہا ہو اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے اللہ اکبر آیت ذکرہ نو مان اللہ نا فین ذکرہو ہوو المس کو ما کررتہو یتضبہو امام شافی کہتے ہیں میرے ممدو کی باتیں چھیڑو میرے محبوب کا ذکر کرو میرے ممدو کا تذکرہ ایسی کسطوری ہے جب تم چھیڑو گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی اندر بوٹی مشک مچایا ات جان پھلڑتے آئی ہو بے چین روحیں ہو جائیں گی اور عجیب ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی جب کسی کے لبوں پہ نام محمد کا ترانہ آئے گا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن بھوک اتنی لگی کہ میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور میرے لیے مشکل تھا کہ میں نماز بھی پڑھ سکوں بھوک کی شدت اتنی تھی کئی دنوں سے کھایا پیا کچھ نہیں تھا اب کسی سے سوال کروں تو یہ بھی مجھے گوارہ نہیں تھا تو میں ایک ایسے گوشے پہ بیٹھ گیا مسجد نبوی کے یہ جہاں سے لوگوں کا گزران ہوتا تھا اور میری عارض یہ تھی کہ کوئی شخص گزرتا ہوا میرے شہرے کو پڑھ لیں اور میرے درد کا مداوہ کر دیں مجھے سوال کی نوبت بھی نہ آئے اور میرے درد کا درمان بھی ہو جائے لیکن جو بھی آتا وہ سلام لے کے گزر جاتا کسی نے میرے اندر اترنے کی کوشش نہ کی شاید جلدی ہوگی سب کو کہ جلدی جلدی اندر جائیں اور حضور کا دیدار کریں اس طلب نے فرصت نہ دی کہ کوئی شخص مجھے غور سے دیکھے اور پھر میرے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور میرے درد کا درمان کر دیں خیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے میں نے ان سے کوئی آیت قرآنی کے بارے میں سوال کیا میری غرض یہ تھی کہ یہ آیت قرآنی بھی بتا دیں گے اور ساتھ یہ میرے مسئلے کو بھی اس دوران سمجھ جائیں گے لیکن وہ بھی جلدی میں تھے انہوں نے مجھے آیت بتائی اور آگے چلے گئے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے میں نے ان سے کوئی شریح مسئلہ پوچھ لیا میرا خیال تھا کہ میں مسئلہ پوچھوں گا تو وہ مسئلہ بتانے لگے گئے تو میرے چہرے کی نکاہت اور کمزوری کو دیکھ کے میرے مسئلے تک پہنچ جائیں گے اور میرے کھانے کا انتظام گر ہوئے ہیں لیکن شاید وہ بھی جلدی میں تھے انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور آگے چلے گئے اور اصل مسئلے تک نہ پہنچ بائے اب میں پریشان تھا کہ اب کیا کروں تو ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آگیا حضور تشکلے آئے تو حضور نے مجھے دیکھا تو میں حضور کو مسئلہ ہی پوچھ لیا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا پھر مسکر آکے بولے ابو حریرہ بھوک لگی رہی ہے میں نے کہا جی حضور بھوک لگی ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے اس تبسک کی عادت پہ راکھوں سارا سارے دکھوں کا مداوہ حضور کی ذات ہے تو حضور نے میرا مسئلہ گوچھ لیا فرماو میرے ساتھ آجو گھر لے گئے اہل خانہ کو آواز دی کچھ کھانے کے لیے ہے انہوں نے کہا جی دودھ کا ایک پیالہ ہے فرمایا اسے لے آؤ پیش کیا گیا تو حضور نے فرمایا ابو حریرہ میں نے کہا جی حضور کہا وہ جو صفحہ کے چبوتر میں بیٹھے ہیں جو ان کو بھی لے آؤ حضور کو صرف ان کی بھوک کا خیال نہیں ان کی بھوک کا بھی خیال ہے کہا ان کو لے آؤ کہتے ہیں میں چلا گیا لیکن دل میں یہ تھا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے اور وہ لوگ تھے ستر کے قریب جو اس وقت صفحہ پہ بیٹھے ہوئے تھے میں ان کو بلال آیا حضور نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا اور کہا دائن سے شروع ہو جاؤ آزمائش تو بڑی ڈاڑی ہے جو بھوک سے تڑپ رہا ہو تو اس کو ہی کہا جائے اور پیالہ بھی ایک ہی ہو تو کہہ دیں کہ میں نے تابعیل حکم کرتے ہوئے دائن جانب سے جو پہلا شخص تھا اس کو دودھ کا پیالہ پیش کیا اور میں نے دودھ کے پیالے میں نظر بھی رکھی اور جب وہ سہرام ہو کے پی گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ بھی کم نہیں خواست مجھے تسلیح ہو گئی میں نے دوسرے کو دیا تیسرے کو دیا حتیٰ کہ ستر آدمی دودھ پی گئے لیکن لگتا تھا رب نے اس دودھ کے پیالے کا تعلق کوسر کی نہر سے جوڑ دیا پھر حضور نے مجھے فرمایا ابو حرارہ کون باقی ہے میں نے کہا حضور ایک آپ باقی ایک میں باقی حضور نے فرمایا تم پیو میں نے پیا اور سہراب ہو کے پیا وہ فرمایا اور پیو میں نے اور پیا فرمایا اور پیو میں نے کہا مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس کیا ہے میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور خود نوشے جان کرتے ہوئے فرمایا کہ قوم کا ساکھی آخر میں پیتا تو دودھ کا ایک پیالہ بہتر لوگوں کے لئے کافی ہو گیا آلہ حضرت بولے ہاں جناب ابو حریرہ کیسا تھا وہ جامشی جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو بھر گیا تو میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ ستر بہتر آدمیوں کو کافی ہو گیا دوسرا پہلو یہ کبھی نہ بھولی کہ دو جہاں کا سردار ہے اکتر آدمیوں کا جھوٹا لے رہا پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا اتنا قریب ہوا جس کا دو کمانے آپس میں ملتی ہیں تو یہ کمانوں کا ملنا کیا ہے کہا یہ محاورہ عرب کے مطابق قرآن نازل ہوئے عرب کا محاورہ کیا تھا جب دو سردار آپس میں سلو کرتے ہیں آپ جانتے ہیں قبائلی زندگی تھی ان کے جب دو سردار قبیلے دو آپس میں سلو کرتے تو یہ کھلے میدان میں آتے اور سردار باہر نکل کر کے کھلے میدان میں اپنی کمانیں جوڑ کر کے اس سے ایک مشترکہ تیر پھینکتے اس بات کا اعلان ہوتا کہ ہم قبیلے دو ہیں خاندان دو ہیں ہماری کمانے بھی دو ہیں لیکن آج کے بعد ہماری سلو ہوگئے یہ خبردار کسی نے ہمیں چھڑا کمانے دو ہیں لیکن ان سے نکلنے والا تیرہ بے کی ہوگا یہ اپنی محبت کا انتہائی محبت کا اعلان تھا تو قرآن کیونکہ محاورہ عرب کے مطابق نازل ہوئے اس لئے اہل عرب کو کہا کہ میراج کی رات وہ وصل کی کیفیت کیا تھی وہ وصل کیسے ہوا تو کہا کہ تم صرف اتنا سمجھو کہ جس طرح تم کمانے جوڑتے ہو میراج کی رات ہم نے بھی کمانے جوڑ لی ہیں اس لئے حضور نے جب کنکر پکڑے کافروں پہ مارے شاہت الوجو اللہ مارے قلوبہم بزلزل اکرامہم تو رب نے کیا کہا وما رمیتا از رمیتا ولیکن من اللہ رمہ محبوب جو تُو نے کنکر پھینکے یہ تُو نے تو نہیں پھینکے یہ تو میں نے پھینکے ہیں کمانے اگرچہ دو ہیں لیکن نکلنے والا تیر ہے ہمارے اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اس کے رسول کی ذات ایک ہے اگر یہ کہیں گے تو یہ کفر ہوگا ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں مگر بات ایک ہی ہے تو اللہ کے محبوب نے کنکر پھینکے تو رب کہتا ہے یہ کنکر میں نے پھینکے پھر اللہ فرماتا فَعَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا پھر اس اہم موقع پہ اپنے بندہ خاص سے رب نے کچھ کلام کیا وحی کی سرگوشی فرمائی اکول انسانی حیران نے کیا کہا تو کہا مَا أَوْحَا ابحام رکھا تمہیں کیا لگے جو مرضی کہا کہنے والا جانے یا جس کو کہا گیا ہے وہ جانے یہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں نماز میں اس کو کہتے ہیں تشہد عبداللہ ابن مسعود حدیث میں بائیس تشہد منقول ہیں اور ہم تشہد عبداللہ ابن مسعود پڑھتے ہیں یہ تشہد میراج کے اس واقعہ کی اس ملاقات کی حکائب ہے حضور اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو یہی عرض کیا ات تحییات للہ وصولوات وطویبات تو جواب کے اندر جو ہے وہ یہ پیغام آیا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ حکائت ہے واقعہ میراج کی تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب سے اس خاص شب میں کلام فرمایا محبوب کی جھولی میں بہت کچھ لالا علامہ ملہ جیون فرماتے ہیں ستر ہزار اصحار ستر ہزار رموز ستر ہزار حکائت اور ستر ہزار افکام حضور کی جھولی میں ڈال دیا پچاس نمازوں کا توفہ دیا خواتی میں سورہ بکرہ دیا امت کی برشش کا وعدہ فرمایا بہت کچھ عطا کر کے پھر کہا محبوب یہ تو سب کچھ میں نے تجھے عطا کیا ہے اب تو بتا تیری اپنی چاہت کیا ہے کسی شخص کے ظرف کا پتہ کرنا ہو تو اس کے سوال سے اندازہ کر سکتے ہیں وہ کیا کسی نے کہا تھا میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ایسا کی میرے سوال کی عظمت تو دیکھ ایسا کی جام نہ دے حسن طلب کی داعت تو دے تو کہا کی یہ تو سب کچھ میں نے عطا کیا اپنی چہت بھی تو بتا تو حضور نے جو کہا سنیے حضرت امام فخد نے راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں جب کہا گیا بِمَا وَشَرْفُكَيَا اَحْمَد تو حضور نے جواباً عرض کی بِنِسْبَتِ عِلَيْكَ شَغِفْنِ بِالْعُبُودِيَا اے اللہ ساری زندگی میں نے کہا ہے کہ تُو میرا رب ہے یہ بات میں نے سجدے میں بھی کہی ہے طائف کے بازاروں میں بھی کہی ہے مکہ کی گلیوں میں بھی کہی ہے عبداللہ ابن جدان کے گھر کے پاس بھی کہی ہے دارِ ارکم میں بھی کہی سینِ حرم میں بھی کہی برستِ پتھروں میں بھی کہی میرے بطل پیوجری ڈال دی گئی میں پھر بھی سجدے میں سبحان ربی العالیٰ کہتا رہا ساری زندگی میں نے کہا انتا ربی تُو میرا رب ہے آج تُو بھی تو کہہ دے کہ تُو میرا بندہ ہے مجھے عبد کہہ کے پکار دے اسی لئے جب بھی واقعہ میراج کی ایک قائد کی سبحان اللہ زیاسرا بے عبد فَأَوْهَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْهَا اور اس کا عملی ظہار بندے سے کس طرح ہوگا پچاس نمازوں کا توفہ دے دیا گیا اور یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ سرگوشیاں کرنا ہے جو سمٹ کے بعد میں پانچ رہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھکے آسمان پہ انہوں نے کہا امت کا تجربہ ہے پچاس نہیں پڑ سکیں گے اللہ کی بارگاہ میں تخویف کی درخواست کریں حضور گئے پانچ نمازوں کی نخصت پائیں پھر آئے پھر عرض کرنے لگے پھر چلے گئے حتیٰ کہ رہی پانچ گئی حضرت موسیٰ نے کہا ایک بار اور جائیے عادت یہ تھی کہ ہر بار پانچ نمازوں کی نخصت ملتی اب رہی پانچ گئی ہیں جاتے تو وہ پانچ معاف ہو جاتی حضور نے کہا مجھے اپنے رب سے حیاء آتی امت پہ توقع رکھی کہ اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ پانچ بھی نہیں پڑے گی اللہ اکبر اچھا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ بالاخر پانچ رہ جائیں گے یہ اللہ اتا ہی پانچ کرتا اگر اللہ پہلے پانچ دیتا لوگوں کو مصطفیٰ کی رب کے ہاں قدر و منزد کا علم کیسے ہوتا اور پھر اللہ تعالی جللہ شانہو نے پچاس سے نمازیں تو پانچ کر دی لیکن ثواب جو ہے وہ کم نہیں کیا من جا عابل حسنت فالحوش ومسالحہ جو ایک نیکی کرے گا دس کا ثواب دیں گے پڑھو کہ تم پانچ ثواب پچاس کا یطا فرمائیں کیونکہ اس کی باتیں بدلہ نہیں کرتی ہیں اب یہ نماز ہے جو مراج کا خاص طوفہ مصطفیٰ کریم امت کے لیے لے کرتا ہے